یہ وقت ہے ایسا جب بھی ایسے قسم کے دو راہے آتے ہیں انسان کی زندگی دو راہے تو اللہ تعالیٰ نے استخارے کی تعلیم دیئے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی کشمکش آئے یہ کروں یا یہ کروں اس کی حمایت کروں یا اس کی حمایت کروں تو اس کے لیے نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیئے استخارے استخارے کے کیا مطلب ہے کہ دو رکھتے پڑھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور دعا بھی حضور نے خود سکا دیا اتنی پیاری دعا ہے اتنی پیاری دعا ہے فرمایا یہ دعا کرو اللہم انی استخیلوکا بعلمکا واستخدروکا بقدرتک فانکا تخدر ولا اعقدر واعطالم ولا اعلم اے اللہ میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں اور خیر کا طلبگار ہوں آپ کے علم سے اور آپ کے قدرت سے کیونکہ آپ قدرت آپ رکھتے ہیں میں نہیں رکھتے ہیں علم آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں میں نہیں جانتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے میں نہیں جانتا کہ صحیح راستہ کون تھا ہے اور غلط راستہ کون فرما کا تخدر ولا اعقدر تعلیم ولا اعلم اللہم ان کو تتعلیم انا حاضر امر خیر فی دینی و دنیا و معاشی یا اللہ اگر آپ یہ جانتے ہوں اپنے علم ازلی میں یہ جانتے ہوں کہ یہ راستہ میں جو اختیار کر رہا ہوں یہ میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے میرے دنیا کے اعتبار سے میرے معیشت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اللہ اس کو میرے لیے مقدر کر دیجے میرے لیے آسان بھی کر دیجے اور میرے لیے اس کو مبارک بھی فرمائیے اور کیا مانگے گا کوئی یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ بات خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجے کہ میں اسی طرف جانوں اور میرے لیے اس کو آسان کر دیجے اور پھر میرے لیے اس کو مبارک بھی کر دیجے اور اگر آپ اپنے علم ازلی میں جانتے ہیں یہ بات میرے لئے بری ہے تو مجھے اس سے دور کر دیجئے اور اسے مجھ سے دور کر دیجئے اور جو آپ کے نزدیک بہتر ہے اسی کی طرف مجھے مائل فرما دیجئے جہاں بھی ہو کیونکہ غیب کی باتیں تو صرف آپ ہی کو بتائیں دنیا میں دھوکوں کا ایک بازار لگا ہوا ہے ظاہر کے اعتبار سے بڑا خوش نبا معلوم ہوتا ہے اندر سے خراب ہے تو میں تو جانتا نہیں یہ اندر کی بات میں تو ظاہر کو دیکھتا ہوں اندر کی بات تو آپ بھی جانتا لہٰذا جو حقیقت بات ہے وہ مجھ پر کھول دیجئے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے دیجئے جہاں بھی ہو اور مجھے دھوکے سے بچائیں تو یہ طرح تلقین فرمائی ہے نبی کریم صورت علیہ وسلم نے ہر ایسے موقع پر جب انسان کسی کشم کش سے دو چار ہو دو راستے ہیں اس کے ساتھ تو بعد اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے ظاہر سے دھوکہ کھا جاتا ہے باطن فر خرابی ہو تو تلقین یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ سے رجوع کرو اور یہ ساری دعا جو ہے نا استخارے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے سکھائی آپ نے کہ جب کبھی ایسا ہوا کرے یہ دعا کیا کرو دو رکھتے پڑھ کے یہ دعا کیا کرو اور امید یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رضو صدق دل سے رجوع کر کے جب یہ استخارہ کرتا ہے تو پھر اس کو صحیح راستے کی ہدایتی ہے لیکن اگر بالفرض یہ سب لمبا چوڑا چوڑی دعا یاد نہیں ہے لکھی بھی تو ہے منعجات مقبول میں پڑھ سکتا تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے اللہم خیر لی وقتر لی اللہم خیر لی وقتر لی یا اللہ میرے لئے آپ انتخاب کر لیجئے صحیح رات بس اتنا بھی چلتے پھرتے آدمی پڑھتا رہے چلتے پھرتے تو موجودہ جو اس فضاء میں ہم سو دیر ہیں جو لڑائیوں کی فضاء ہے ایک زبانی جنگ چل رہی ہے اور اللہ بچائے مجھے تو درد ہے جو زبانی سے بڑھ کر وہ جسمانی جنگ کی طرف چلی جائے تو اس میں یہ دعا کرتے رہے اللہم خیر لنا وقتر لنا اللہ ہمارے لئے آپ ہی پسند کر دیئے جو بہتر راستہ ہے میں نہیں پتا اللہ تعالی اپنے احمد سے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے